اسلام علیکم گائز اگر آپ نے ابھی تاک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ریڈ بٹن پر کلک کیجئے اور اسی کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفکیشنز کو آن کر لیجئے اور ساتھ ہی میں مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کیجئے اگر آپ ہم سے لائیو چٹ چیٹ کرنا چاہتے ہیں چلیئے آپ ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اور ویڈیو دیکھتے ہیں تینکیو تجھے دیکھنے کے سو بہانے تھے تجھے دیکھنے کے سو بہانے تھے ہائے وہ زمانے بھی کیا زمانے تھے میں نے کہا خراب ہوں گردشِ چشمِ مست سے اس نے کہا رکسکار سارا جہان خراب ہے دکھ یہ ہے میرے یوسف اور یاکوب کے خالق دکھ یہ ہے میرے یوسف اور یاکوب کے خالق وہ لوگ بھی بچھڑے ہیں جو بچھڑنے کے نہیں تھے جس کے لیے وفا کے سپارے حفظ کیے وہ شخص ہم پہ کفر کا فتوہ لگا گیا گنہگار تو شاید مانگ لیں معافی گنہگار تو شاید مانگ لیں معافی حساب پارساؤں کا ذرہ مشکل ہوگا عجیب دکھ ہے عذیت ہے بے سکونی ہے عجیب دکھ ہے عذیت ہے بے سکونی ہے میرے رفیق میرے مہربان کدھر ہے تو ہجر دونوں کو مار ڈالے گا ہجر دونوں کو مار ڈالے گا دوست فرصت نکال ملتے ہیں بدلے ہیں انداز ان کے کچھ اس انداز سے بدلے ہیں انداز ان کے کچھ اس انداز سے کہ اب وہ بڑے انداز سے نظر انداز کرتے ہیں میرا ہاتھ تھام لو بس اتنا کافی ہے پھر خوشی ملے یا گم وہ میرا نصیب میرے بعد یہ رنگینیاں نہیں ہوں گی میرے بعد یہ رنگینیاں نہیں ہوں گی میرے بعد تجھے دنیا سیاہ لگے گی مت پوچھ میرے نام کی پہچان کہاں تک ہے مت پوچھ میرے نام کی پہچان کہاں تک ہے تو بدنام کر تیری اوقات جہاں تک ہے ہم بھی زندگی جیسے ہیں ہم بھی زندگی جیسے ہیں ایک بار ملتے ہیں بار بار نہیں ہر موڑ پر مل جاتے ہیں ہم درد ہزاروں محسن تیری بستی میں اداکار بہت ہیں اس قدر جلا ہوں حیات فانی میں اس قدر جلا ہوں حیات فانی میں بڑا ہوا میں بھری جوانی میں ہمارے حصے میں آیا ایک بانٹا ہوا شخص ہمارے حصے میں آیا ایک بانٹا ہوا شخص اسے ہم سے عزیز اور بھی بہت تھے وہاں بھی تمہاری ہی تمنا ہوگی وہاں بھی تمہاری ہی تمنا ہوگی جہاں سنا ہے بہت سی ہورے ہیں ہمیں نفسیاتی مریض بنانے میں ہمیں نفسیاتی مریض بنانے میں بڑا ہاتھ ہمارے پسندیدہ شخص کا ہوتا ہے دھیان کوئی نہیں دیتا دھڑکتے دل پر دھیان کوئی نہیں دیتا دھڑکتے دل پر اعلان تین بار بڑے غور سے سنا جاتا ہے شکست کھا کے بھی توہینے زندگی نہ ہوئی ہزار کام ہوئے ہم سے لیکن خودکشی نہ ہوئی کون آنکھوں میں چھپے قرب کو پڑتا ہوگا لوگ اتنے بھی سمجھدار کہاں ہوتے ہیں آنکھوں کی دسترس سے بھی باہر ہے وہ شخص آنکھوں کی دسترس سے بھی باہر ہے وہ شخص اور دل یہ چاہتا ہے وہ باہوں میں قید ہو آنکھوں کو بھی لے ڈوبا یہ دل کا پاگلپن آنکھوں کو بھی لے ڈوبا یہ دل کا پاگلپن آتے جاتے جو ملتا ہے تو تم سا لگتا ہے اسے کہو کہ انائیں عزیز ہیں مجھ کو کہ پاؤں چھو کے منانے کا میں نہیں ہوں قائل آنکھوں کی دسترس سے بھی باہر ہے وہ حسین آنکھوں کی دسترس سے بھی باہر ہے وہ حسین اور دل یہ چاہتا ہے وہ باہوں میں قید ہو آنکھوں کو زخم زخم تو دل کو لہو کریں آنکھوں کو زخم زخم تو دل کو لہو کریں پھر جی یہ چاہتا ہے تیری جستجو کریں حائل ہیں اپنی راہ میں ہم خود انا پرست خود کو بھلا سکیں تو تیری آرزو کریں تیری مشکل نہ بڑھاؤں گا چلا جاؤں گا تیری مشکل نہ بڑھاؤں گا چلا جاؤں گا اشک آنکھوں میں چھپاؤں گا چلا جاؤں گا اپنی دہلیس پہ یوں ہی کچھ دیر پڑا رہنے دو جیسے ہی ہوش میں آؤں گا چلا جاؤں گا یہ سانحہ ہے کہ اب تمہارے بارے میں یہ سانحہ ہے کہ اب تمہارے بارے میں گئے دنوں کی طرح خوش گمان نہیں رہتے کرنے کو بہت کچھ تھا مگر تیہ یہی پایا کرنے کو بہت کچھ تھا مگر تیہ یہی پایا ہم اہل محبت ہیں محبت ہی کریں گے اور پھر زندگی سب کچھ دے کر بھی اور پھر زندگی سب کچھ دے کر بھی کسی نہ کسی چیز کے لیے فقیر بنا کر ہی رکھتی ہے مرتے ہوں گے لاکھوں تم پر مرتے ہوں گے لاکھوں تم پر پر میں تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں جہاں مخلص میدان سجائیں گے جہاں مخلص میدان سجائیں گے وہاں ہم ضرور آئیں گے سارے جھگڑے ہیں زندگی تک سارے جھگڑے ہیں زندگی تک پھر کون کسی کے لیے مرتا ہے اتنی من مانگاں اچھی نہیں ہوتی اتنی من مانگاں اچھی نہیں ہوتی جناب آپ صرف اپنے ہی نہیں ہمارے بھی ہیں بہت کرتا تھا محبت محبت بہت کرتا تھا محبت محبت خیر اب تو بات بھی نہیں کرتا میں اسے دیکھتا تو رہتا ہوں مگر مجھ سے میں اسے دیکھتا تو رہتا ہوں مگر مجھ سے اسے دیکھنے والے نہیں دیکھے جاتے کوئی انجدہ وظیفہ دس پیرا کوئی انجدہ وظیفہ دس پیرا میں کوئیار مناون آپ آوے اس کے حسن و جمال پیارو اس کے حسن و جمال پیارو کالے کپڑے بھی کمال لگتے ہیں اداکاری بڑا دکھ دے رہی ہے اداکاری بڑا دکھ دے رہی ہے میں سچ مچ مسکرانا چاہتا ہوں اور پھر شوک کی عمر میں اور پھر شوک کی عمر میں میں نے صبر کرنا سیکھ لیا اور پھر لوگ بدلتے نہیں ہیں اور پھر لوگ بدلتے نہیں ہیں بس ان کی زندگی میں ہم سے بہتر لوگ آ جاتے ہیں اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اسی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو بھی آل نوٹیفکیشن پہ سٹ کر دیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو نہیں کیا تو نیچے لنک دیا گیا ہے اس پہ کلک کیجئے اور یہ اوپر بھی یوزر نیم آ رہا ہے اس کو مجھے انسٹا پہ فالو کیجئے شکریہ 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 شکریہ